ریپ کا نشانہ بننے والیاں خود پر جنسی حملوں کی خود بھی ذمہ دار ہیں خواتین مردوں کی ملکیت ہیں اور انہیں گھروں پر ہی رہنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں قابل نفرت ہیں مگر یہ بہت کامیاب بھی ہیں عورتوں سے نفرت کرنے والے یا ویمن ہیٹرز اب زیادہ سے زیادہ مقبول ہوتے جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا پلیٹفارمز بھی ان کے معاملے میں اکثر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اسی طرح کے ایک آئیکون برطانوی امریکی کیک باکسر انڈریو ٹیٹ بھی ہیں جن کے انسٹرگرام پر چار ملین سے زائد فولورز ہیں ٹک ٹاک پر ان کی ویڈیوز کو دس عرب مرتبہ دیکھا جا چکا ہے کیا ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹفارمز بھی میسیجونیسٹک یا زن بیزار ہیں اور اگر آپ کو ایسی پوسٹ نظر آئیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ان صاحب کو آن لائن سب سے زیادہ قابل نفرت کرا دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی انتہائی خطرناک شخص بھی جب بات آتی ہے انٹرنیٹ پر خواتین کے حقوق کی تو انڈریو ٹیٹ ایک برطانوی امریکی کیک باکسر ہیں جو اب سوشل میڈیا انفلینسر بھی ہیں ٹیٹ خود کو ایک طرح کے گروہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ پیسہ کس طرح بنایا جائے اور لڑکیوں سے کیسے نمٹا جائے مگر ان کے زیادہ تر بیانات اس پر ہیں کہ خواتین کو دبایا کیسے جائے اس طرح کے اور بھی بہت سی مسالے ہیں انڈریو ٹیٹ یقینی طور پر سوشل میڈیا پر کامیاب ترین ویمن ہیٹرز میں سے ایک ہیں مگر وہ اس معاملے میں اکیلے نہیں ہیں میکسیکو میں ارمانوز پینکارڈو یا پینکارڈو برادرز مچو ازم اور خواتین کو متاثر کرنے کے بارے میں مشورے دیتے ہیں ان کے ٹک ٹاک پر سات ملین فالورز ہیں پاکستان میں سید علی حیدر ایک معروف صحافی اور انکر ہیں ان کے یوٹیوب چینل پر موجود اس ویڈیو میں وہ ویمن ڈے منانے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے پر خواتین کی شدید مضمت کر رہے ہیں میں اپنے باپ کے سامنے پیریڈز کی بات کروں گی یہ ان کے یہ چاہیے ازادی کیا چاہتی ہے یہ چاہتی ہے نا کہ ہم تو کھلے عام پیریڈز کی بات کریں ہم ایسے لہلہ لہلہ کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں جناب وہ دن آ چکے ہیں مہینے کا وہ ٹائم آ چکا ہے یہ ازادی چاہیے آپ کو یہ بے شرمی ہے یہ ازادی نہیں ہے یہ انتہا کی بے شرمی ہے اس کو ازادی کہتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیے اور بھارت میں یوٹیوبرز نے خواتین کو دہشت زدہ کرنے کے لیے انہیں ریپ کرنے تک کی دھمکیاں دیں بھارت کے میڈیا ڈائیورسٹی انسٹیٹوٹ کے ایک ریپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ پر حالیہ برسوں کے دوران خواتین سے نفرت میں اضافے کا ایک کلچر فروغ پا رہا ہے تو کیا سوشل میڈیا پر خواتین سے نفرت کی ایک عالمی تحریک چل رہی ہے میرا خیال ہے کہ ہم یقینی طور پر اکہ دکہ کیسز کی بات نہیں کر رہے یا صرف چند اکاؤنٹس کی جو کچھ ہم ڈیجیٹل میڈیا اور ٹک ٹاک سمیت تمام ڈیجیٹل پلیٹفارمز پر دیکھتے ہیں وہ حقیقت کا عکس ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پلیٹفارمز پر موجود اکاؤنٹس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے بھلے یہ یوٹیوب ہو فیس بک، انسٹراغرام یا ٹک ٹاک ان پلیٹفارمز کے الگوریتمز ایسی ویڈیوز کو آگے بڑھاتے ہیں جن پر بہت زیادہ انٹریکشن ہو جتنا زیادہ اشتہال انگیز مواد ہوگا اتنا ہی زیادہ لوگوں کی طرف سے اس پر رد عمل دینے شیئر کرنے یا دوبارہ دیکھنے کا امکان بڑھ جائے گا اصولی طور پر تو خواتین سے نفرت پر مبنی مواد کی بہت سے پلیٹفارمز پر اجازت ہی نہیں ہے ٹک ٹاک مثال کے طور پر اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنز میں واضح طور پر اس بات کی یقین دھیانی کراتا ہے کہ وہ ایسے مواد کو ہٹا دے گا جو نفرت کو فروغ دینے والے نکتہ نظر یا مثال کے طور پر خواتین سے نفرت پر مبنی ہو حقیقت میں انڈیو ٹیٹ کی ویڈیوز اس کو کروڑوں افراد دیکھ رہے ہیں اور پلیٹفارم نے انہیں ہٹایا نہیں ہے اس کے برعکس ٹیٹ ٹک ٹاک کے لیے بھی مشکل کھڑی کر رہی ہیں کیونکہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنے فالورز سے کہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز کو بار بار پوسٹ کریں ماہری نے اسے الگوریتمز پر اثر انداز ہونے کی شرمناک کوشش کرا دیا ہے جس سے ان کے اکاؤنٹ کو مزید فائدہ پہنچے گا ٹویٹر وہ اکلوتی جگہ دکھائی دیتی ہے جہاں ٹیٹ پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے مگر ان کے فالورز وہاں بھی انہیں پرموٹ کرتے ہیں اور بھارتی یوٹیوبرز جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جنہوں نے خواتین کو جنسی زیادتی کی دھمکی دی تھی ان کے اکاؤنٹ پر پابندی آئیت کر دی گئی تو بعض پلیٹ فارمز کی طرف سے خواتین سے نفرت پر مبنی مواد کے خلاف کچھ اقدامات کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اقدامات کافی ہیں تو اگر آپ کا واسطہ اس طرح کی پوسٹ کے ساتھ پڑتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا آپ کو انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے یا پھر ان کے خلاف کمنٹس کرنا چاہیے اگر آپ کوئی کمنٹ کرتے ہیں غصے کا اظہار کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اوہ اس خوفناک پرتشدد اور خواتین سے نفرت پر مبنی چیز کو دیکھو تو اس طرح آپ بھی اس مواد کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے کیا یہ جانا چاہیے کہ اس کو آپ رپورٹ کریں اور ایسے اکاؤنٹ کو انفالو کر دیں دوسرے لفظوں میں جو چیز اس طرح کے مواد کو نیچے لے جا سکتی ہے وہ ہے بہت بڑے پیمانے پر رپورٹ کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ انڈیوٹیٹ اور ان کی طرح کے دیگر لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے جو آن لائن خواتین کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہیں ہمیں اپنے کمیٹس میں بتائیے بہت جلد ایک اور ایکسپلینر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ